عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ناظرین تائیدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ گولڑنی قریب نواز رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں مدینہ آلیہ کے سفر میں با مقام وادی حمرار ڈاکوں کے حملے کی پرشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتے مجھ سے رہ گئی مولوی محمد غازی مدرسہ صلی اللہ تیم میں شغل و تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر باغرز خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے ان رفقاء کی میت میں میں کافلے کی طرف سو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرما تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتی ہیں ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مورقبہ دوزانوں بیٹھا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سننا ترک نہیں کرنا چاہئے میں نے اس حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پڑنیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھی اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر روتے بلگتے ہوئے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہے جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سننا ترک نہیں کرنا چاہئے تین بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ نے دائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع نہیں فرما رہے تو زہر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس قلمے سے منع فرماتے اس حسنو جمال و باکمال کے متعلق کیا کہوں اس روح کے مستی فیضان کرم کے بیان سے زبان عجز ہے اور تحریر لنگ لاجار البتہ بعد خواران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کی حلق میں انا بیاد یعنی اشار سے ایک جورا یعنی کونٹا اور اس نافع مشک مشک کی ایک ٹھیلی سے ایک نافع خوشکوار مہد ڈالنا منع سے ملوم ہوتا ہے ناظرین وادی ہمرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پرانوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ واقعہ اور وقت دیدار تاریح ہونے والی کیفیت کو یاد کر کی ایک مرتبہ حضرت پیر سید میر علی شاہ گوڑوی غریب نواز رامت علیہ علیہ کے جذبات میں چل گئے دل کو بے اقراری اور آنکھوں سے عشقباری ہونے لگی تو آپ نے اپنے مشہور ناتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا اجسک مطران دی و دھیری یہ کیوں دل نہیں او دا سگھنے ری لوں لوں بٹ شاک چنگری یہ اجنے نالا کیوں جھڑی سبحان اللہ میرے احسنہ میرے میرے احسنہ غصطاف اکھی کتے جا اڑیا اشعار کمبہ فون اے دل بہت زیادہ اداس دستان کے ہر ہر لو بال بال میں شوقی بہار اور آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں اس لیے کہ محبوب کی یاد نیاست آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سہب حسن و جمال اور سہب کمال ہیں کہ مجیسے حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا ممکن ہی نہیں بلکہ اس سے میری کوئی مناسبت نہیں کہاں میں اور کہاں آپ کی ذات اقدس زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ کی کرم نوازی ہے ورنہ میری آنکھیں اس لیک کہاں ان سے بھی لگنے اور تکنے کی جسارت ہو گئی ہے ناظرین اس ایمان فروض واقعہ سے جہاں حضرت فیر سید میرالی شاگ ورلی رامت اللہ علیہ کے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے وہی اتباع شریعت کی عظمت اور رسول کا ناصر ورے مجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پرشانی کے عالم میں مجبوراں سنتے چھوٹنے پر بھی پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوازے کو احساس دلایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لہذا ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی صورت ترک نہ کریں ناظرین حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار دروش شریف پڑے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی حضرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا اور گردنوا کے لوگوں کو رکھئے گا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی